یہی ایک بڑی غلطی کہ ہماری سیاسی پارٹی نہ بنی آج دیکھ لیجئے ان ستر پچھتر سالوں میں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے بدل بدل کر ہر ایک کو ووٹ دے دیا میں کیا کہہ رہا ہوں وہ بس سمجھا رہی ہے بدل بدل کر میری قوم نے پورے ملک میں ہر پارٹی کو ووٹ دے دیا سب کو دیکھ لیا مگر افسوس کہ ہمارے لیے کبھی کوئی کھڑا نہیں دی یہ بات سمجھ میں آگئی ہے یہ بات سمجھ میں آگئی ہمارے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے میں ایسی ہزار مثالیں ابھی جلسے میں بیان کر دوں جہاں ضرورت تھی کوئی کھڑا نہیں دی ایک کتہ بھی مر جائے آج کے زمانے میں تو لوگ ٹیوٹ کر کے افسوس ظاہر کرتے ہیں مگر جب میرے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی مجھے بتاؤ کوئی پارٹی کا ایک بندہ بولا کوئی پارٹی میدان میں آئی کسی نے پارلیمنٹ کے اندر ساری باتیں ہو رہی ہیں لائٹ کی بات بجلی کی بات کھانے کی بات ریل کی بات پٹری کی بات فلائٹ کی بات دوائی کی بات کولیج کی بات ہسپوٹل کی بات ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ میرے رسول کی عزت کا مسئلہ اتنا ہلکا ہے کہ اس پر بات نہ ہو کئی مہینے تک مسلسل یہ مسئلہ چلتا رہا پچھلے سال میرے نبی کی شان میں گستاخی کی اوپر شرمان ہیں ملک کے کونے کونے پر احتجاج کیا گیا ایف آئیان درج کرائی گئی سب کچھ ہوا لیکن جنہیں مسلمان اپنا سیاسی رہنما اور لیڈر سمجھتے ہیں ان کی زبان سے ایک جملہ نہیں ایک جملہ نہیں پھر کیا مسلمانوں کو آج کی تاریخ میں یہ سمجھنا نہیں چاہیے اپنا کون ہے بیگانہ کون کیا آج نہیں سمجھنا چاہیے سارے مسائل پر لوگ جہاں بات مسلمانوں کی ہے گونگے اور پہرے ہیں مگر بات اتنی ہے بولنے والا بس ایک ہی ہے بولنے والا بس ایک ہی ہے نکاح کا مسئلہ بولنے والا ایک ہی ہے طلاق کا مسئلہ بولنے والا ایک ہی ہے خلاق کا مسئلہ بولنے والا ایک ہی ہے اسلام کے خلاف بل بنایا جائے پارلی امیٹ میں بل پھار دینے والا ایک ہی ہے حضور بولنے والا ایک ہی ہے بولنے والا ایک ہی ہے بولنے والا ایک ہی ہے مگر افسوس میری قوم کے ان اندھے لوگوں پر جن کی نظر آج تک دیکھنے سے قاسر ہے جو آج تک صحیح نہیں دیکھ پا رہے ہیں جو آج تک صحیح نہیں سمجھ پا رہے ہیں جو رہبر اور رہزن میں فرق نہیں کرتے جو کبھی اپنے قائد میں فرق نہیں کرتے ہاں کچھ دن پہلے ایک صحاب نے بہت ساری بکواس کی تھی ہم انہیں لیڈر نہیں مانتے قائد نہیں مانتے یہ نہیں مانتے ہم یہ نہیں کرنے دیں گے ان کو سیاست نہیں آتی ارے تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے کیا حیثیت ہے تمہاری جاؤ کہیں جا کے چہرے چھپاؤ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے یاد رکھو اللہ جسے بڑا بناتا ہے اسے کوئی چھوٹا نہیں کرتا اللہ نے جسے بڑا بنایا اور تم اس مرد قلندر کی طرح ہو بھی نہیں سکتے ہو بھی نہیں سکتے لوگ نیتہ بنتے ہیں پیسے بٹورنے کے لیے وہ نیتہ بنا ہے قوم کے اندر پیسہ لٹانے کے تم بیسے ہو بھی نہیں سکتے اس کے اندر خدا نے یہ صلاحیتی ہے نماز کا وقت آتا ہے تو وہ امام بھی بن جاتا تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے یہ دنیا کہاں جا رہی ہے خدا نے اتنی صلاحیت دی ہے اگر باپ پریلی شریف میں ریلی کی ہوتی ہے تو اس جلسے کا کتاب شروع کرنے سے پہلے امام محمد رضا کے اشار پڑے جاتے ہیں امام محمد رضا کا شیر پڑا جاتا ہے خدائے کے پکشش پڑھ کے جلسے کی شروعات کی جاتی ہے تم سمجھتے ہی نہیں ہوں جس کی ٹوپی پہ آج بھی نالینے مصطفی کا نقش اور عقش موجود تمہاری نظر دیکھ ہی نہیں پا رہی ہے افسوس موجودہ دور اس بات کا تقاضہ کر رہا ہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں منظم ہو جائیں سیاستی طور پر میدان خالی نہ چھوڑیں سیاست میں آئیں کھل کریں